یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے پوچھا بھی انہی لوگوں نے ہے جو قرآن نہیں پڑے ہوئے تو میں کیا کہتا تھا ہوں کہ یہ میرے کملی والے کا در ہے اس در سے کوئی خالی نہ رہے محروم نہ رہے اب اسے بچہارے کوئی آئیت الکرسی نہیں آتی کوئی ماری ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے اس کو آئیت الکرسی نہیں آتی یا وہ بھول جاتی ہے یا وہ کہتی مجھے آتی تو ہے زبان ہی نہیں آتی تو وہ حفاظت سے محروم رہا دی یا حفیظو یا سلامو اب لو آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ خیر سے سکوڑ جائیں گے خیر سے واپس آئیں گے اور اللہ انہیں ہر بری عادت سے اللہ سے کالج یا سکوڑ کی گندی صوبت سے یاروں دوستوں کی بری عادتوں سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا کیوں اللہ نے آپ نے اللہ کے سپرد کر کے بھیجا اور اللہ سے سلامتی مانگی انکڑی اللہ سلامتی کے ساتھ لے کر جائے گا اسی طرح آپ کا گھر ہے تو آپ گھر کا تصور پر کر کے گیارہ مرتبہ یا حفیظو یا سلامو پڑھ کے اللہ کے سپرد کر دو انشاءاللہ عزیز اللہ گھر کی حفاظت فرمائے گا دمان ہے اس کے اوپر اس کا حسار کریں گیارہ مرتبہ پڑھ کے یا حفیظو یا سلام کوئی کاروبار ہے کوئی فیکٹری ہے زمینے ہیں کوئی بھی اللہ نے معلوم اتا دیا ہوا ہے تو گیارہ مرتبہ یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو تصور کر کے پھونک مار دیں اول و آخر ایک بار دردیں پار دس سیکنڈ کا عمل ہے انشاءاللہ اللہ کے سپرد ہے صبح حسار کرو گے تو شام تک شام کو حسار کرو گے تو صبح تک اللہ صاحب ہر طرح کی حفاظت فرمائے گا وہ حضرات جو کہتے ہیں ہم خواب میں ڈر جاتے ہیں وہ حضرات جو خواب میں ڈر جاتے ہیں ڈرونے خواب آتے ہیں یا وہ کہتے ہیں ہمارے چھاتی پر چاڑے کوئی بیٹھ جاتا ہے اس طرح وہ بچیاں جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ جنات جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں یعنی خلوت والا کام کرتے ہیں مرد عورت والا اسی طرح وہ نوجوان وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بار بار احتلام ہو جاتا ہے یا خواب میں میں جھٹکہ لگتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں یا ڈرونے خواب آتے ہیں اس طرح کے سارے مسئلے ہوں تو رات کو صرف گیارہ مردبہ یا حفیظ ہو یا سلام ہو پڑھ کے سوچیں انشاءاللہ عزیز اللہ انتمان پرشانیوں سے محفوظ فرما دے گا